سولن میں شکشہ بیواغ آیا ایکسن موڈ میں نیجی سکلوں کی می کلاس سولن میں نیجی سکلوں کی منمانی اور شکشہ بھردی کی مل رہی شکیتوں کے بعد شکشہ بیواغ اب ایکسن موڈ میں نظر آ رہا ہے ابھی باب کو دوارہ شکشہ بیواغ کو کی گئی شکیتوں کے مدنے نظر آج اچھ شکشہ اپنیدیشک یوگندر مکھوک دوارہ سبھی سکلوں کی میٹنگ بلائی گئی بیواغ دوارہ سبھی نیجی سکلوں کو میٹنگ کی سوچنا دی گئی اس کے باب جوت کیول ایکس سکلوں کے پدادکاریوں نے ہی بیٹھک میں بھاگ لیا اور اپنے اپنے سکل کے بیتے لیکھا جوکھا پیس کیا جبکہ چودہ سکلوں نے بیواغ کے نردیشوں کی اندیکی کی سکلوں کی گہرہاجری کو دیکھتے ہوئے اپنیدیشک سرک نجر آئے اور بیٹھک میں بھاگ نہ لینے والے سکلوں کے خلاف سکت کاروائی کی بات کہی یہ ندیشالے کی طرف سے ہمیں آدیش ہوا تھا کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں یہ بڑھتی ہوئی فی سٹرکچر کو لے کر کے ان سب سے سمواد کریں اور ان سے ریپورٹس حاصل کریں تو اس حلسلے میں یہ بیٹھک تھی I am sad to say کہ 21 سکولوں نے ہی بھاگ لیا ہے اس میٹنگ میں جبکہ چودہ ودیالے ایسے ہیں جنہوں نے اس میں بھاگ نہیں لیا ہے میں ہمیں ایک موقع دیں گے ان کو آج ان فارم کریں گے یا وہ کل کی میٹنگ میں شامل ہوں انیتا ہم سوچت کریں گے اپنے اچھا دیکاریوں کو اور ان کے لیول پر ان کے لیے کیا آدیش ہوتا ہے وہ میں نہیں بتا پاؤں گا جیسے کی جو پیرنٹ سیبن کی بار بار ایک شکایت آتی ہے فیس ملیٹی کو لے کر لیکن سرکار کے یہ کہنا ہے اس میں زیادہ مارے پر کوئی پرافدان نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے میں جو پیرنٹ سیبن کہاں نہیں نہیں یہ ستی ہے تب ہی تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تب ہی تو یہ منتھن ہو رہا ہے اور تب ہی ہم ایک کمپیرٹیو سب کا تیہ کریں گے کہ پچھلی سال کیا تھا پرارکی سال کیا تھا اس سال کیا ہے جب یہ ایک کمپیرزن ہو جائے گا کہ کتنے پرتیشت میں وردی ہے ناماتر کی وردی ہے یا یہ بلکل منی فول ٹائمز ہے اس کا آکلن کرنا پڑے گا تب ہی ایکسرسائز ہو رہی ہے